السلام علیکم جی ویلکم بیک تو ایر چینل تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو بہت یونیک ہے یونیورسٹی گوئنگ گرلز کے لیے اور ٹینیج گرلز کے لیے بہت پیارے کرتہ ڈیزائن میں آج کی ویڈیو میں لے کے آئی ہوں تو جی کمیزو کرتہ میں فرق ہوتا ہے کمیز فٹنگ میں ہوتی ہے کرتہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے سب سوالہ کرتہ ہے وہ ہمارے پاس گئی ہے یہ سپائر کا ون پیس شرٹ تھا تو اس کے گلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے گول ہے وی میں اس کے ٹیشو لگا ہوا ہے ڈبل میں رکھ کے بلو کرر کا ہم نے ٹیشو لگایا ہے اس کے ساتھ رو ہے وہ شرٹل کی آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی وی میں ہی لیس ہے اور اس کے آگے ہی اسی لیس کے آپ کو پٹی شرٹ پر بنی ہو نظر آ رہی ہوگی اس طرح ہم نے شرٹ کا گلہ تیار کیا ہے اس کے بعد چیارت ہیں اس کے بازو اس کے بازو کی جو ہم نے کھلائی رکھی ہے ہم نے پان سے چینج رکھی ہے اور اس کے آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے شرٹل کی لینس کی ڈیٹیلنگ دی ہے پیچ جو تھا اس کے اوپر جو بورٹر ہے اس کے ساتھ تھا وہ ہم نے اوپر رکھ کے بازو کے آگے لگا دیا ہے لینڈ اس کی ہم نے تیار کی ہے ٹھرٹی فائیب انچز یہ کھلا کھلا سٹریٹ فٹ میں کرتا آئے گا اس کے چشٹ ہم نے 22 رکھی ہے اور اس کے ہپسے ہم نے رکھا ہے جو 23 اور اس کا گھیرہ ہم نے تیار کیا ہے جو 24 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گھیرے پہ بھی ہم نے جو بورٹر تھا وہ اس کے اوپر رکھ کے لگایا ہے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا اس کو ٹھہراؤ ملے گھیرے کو ٹھیک ہے نیچے لٹکا کے نہیں لگایا پھر وہ شرٹ لٹک جاتی ہے کھڑی کھڑی نہیں رہتی یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں گلے کی جو چڑھائی رکھی ہے ہم نے وہ کندے سے جو چڑھائی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے رکھی ہے 9 انچ آپ نے جتنا آپ کو کمفرٹیبل ہے اتنی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کی جو لیندھ ہم نے رکھی ہے وہ 10 انچیز رکھی ہے بیک پہ جو ہے وہ بٹن ٹیک آپ کو نظر آگئی ہوگی اور بیک اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ ہم نے کچھ نہیں کیا صرف اس کا جو پورڈر تھا وہ اوپر رکھ کے ہم نے بیک پہ بھی لگایا ہے جس طرح فرنٹ پہ لگایا تھا یہ تھا ہمارے پاس سب سے پہلا گھٹتاب ہم چلتے ہیں نیکس کی طرف یہ ہمارے پاس ہے نیکس بہت پیارا منٹ سے کلر کیئے شیرٹ تھی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں گلہ اوپر سے گول ہے اس کے گلے پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے جو لپس ہیں وہ بنائی ہیں اور لپس کو ہم نے تین انچ کے اسے کاٹ کرنا گیرہ لگا کر اس طرح گیرہ سینٹر میں لاکر گلے کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کا بہت پیارا گلہ تیار کیا ہے کپڑا جو لپس کے لیے لیا تھا وہ ہم نے اسی شیرٹ کا لیا ہے یہ شیرٹ بھی کسی برینڈ کے لیکن مجھا بھی یاد نہیں آرہا فرنٹ پہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پہ گلے کے یعنی کہ تھوڑا سا فاصل چھوٹ کے سینٹر گلے کا چھوڑ کے ایک سائٹ پہ بھی ہم نے زگزیک انگری فلٹ کیا اس کی طرف دوسری طرف بھی ہم نے زگزیک انگری فلٹ کیا اس کا سینٹر ڈسچنس ہوگا میں خیال سے آٹھ سے نو انچ ہم نے رکھا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر فلٹ کر دی ہے زگزیک انگری ہاف اندر ہے اور ہاف باہر ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بازو اس کے بازو آپ دیکھ سکتے ہیں کندے پہ آپ کو چھنٹے نظر آ رہی ہیں کندے پہ ہم نے چھنٹے دی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کندہ زیادہ رکھتے ہیں تو کندے پہ چھنٹے آ جائیں گے آپ کی ٹھیک ہے جتنا آپ کو چاہیے کندہ آپ نے زیادہ رکھنا ہوتا اگر آپ کو زیادہ چھنٹے چاہیے تو اس کے بعد اس کا جو آگے والا حصہ ہے اس کے آگے ہم نے اس طرح کا جہنا وہ لگایا ہے کف یہ جو کف ہے بغیر چھنٹوں کے سوری بغیر چیپی کے ہے اس کے پیچھے بھی چھنٹے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر ہم چیپی کے ساتھ لگاتے ہیں کف تو بہت آ کر جاتا ہے اور اس کے اس کے ہم نے کھلائی بھی اس طرح رکھیا کہ بغیر بٹن کے یہ ہمارے پاس ازلی سلیز ہمیں آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ورس جو ہے ٹھیک ہے بازوں کے آگے کھلائی تین اگر آپ فٹنگ میں پہنتے ہیں تو آپ اس کو ساڑھے چار انچ تک رکھ سکتے ہیں تو آپ وزری فٹ ہو جائے گا اپنے کھلائی کے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوسرا کندہ بھی دکھا رہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے پرین کے اوپر سوری پرنٹیٹ کے اوپر پرنٹیٹ ہی سے ڈیزائننگ کر دی ہے اور یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے صرف ایک زگزگ انگری کا استعمال کر کے ہم نے اس شرٹ کو کتنا پیارا بنایا ہے گلے پہ بھی ہم نے ڈیزائنی سی پرنٹ کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے آپ اس کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ائر لائن شرٹ میں جاتے جاتے اس کی جو لائنز ہے لائنز کی وہ بھی ائر لائن میں ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بانچاک والی ہم نے ائر لائن شرٹ بنائی ہے اس کا جو ہم نے پرنٹ ہے آپ کو میں دکھا رہوں کہ کتنا پیارا یہ دیکھیں اس کے پر لائٹ اور ڈارک کلر کا اس کے پر پیٹرن بنائی ہوا تھا اور یہ جی اس کو گھیرے کی جو ہم نے کھلائی رکھی ہے وہ ٹھرٹی سکس انچز رکھی ہے اگر آپ کو زیادہ چلکتی ہے تو آپ زیادہ رکھ لیں اگر آپ ہمارے پاس چرچ اگر ٹوئنٹی آرہی تو ٹھرٹی سکس بہت اچھی کھلائی رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ کی چرچ ایٹین ہے تو آپ اس کو ٹو ٹو انچز کے حساب سے کم کر سکتے ہیں نیچے والی کھلائی کو ائر لائن شرٹ کے حساب سے ائر لائن شرٹ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح زگزگ انگری آرہی ہے یہ آگے جس کی بیگ ہم نے کچھ نہیں کیا فرنٹ پہ کافی ڈیزائن ہو چکی تھی ہمارے پاس سیکنڈ گھٹا اس کو ہم نے فروگ سٹائل میں تیار کیا ہے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ گھٹے کی طرف اور فروگ کی طرف یہ ہے جی مرپس تھرڈ فروگ ہم نے فروگ سٹائل میں تیار کیا گھٹ گھل اس کے ساتھ آپ دو لیف لائک پیٹر نظر آرہے ہوں گے ہم نے چیپی سے بنائے ہے دیکھیں اس کی لیس ہم نے لگائی ہے اس طرح آگے اٹیچ ہوگی آپ کی پیٹی کے ساتھ کر شیف میں آگے اس کے ساتھ آٹیچ ہو رہی ہے سکن کلر کی لیس کی ہے جو لگ گلے پہن لیتے ہیں سی تھو رکھتی ہے تو بنا سکتے ہیں اگر جو لگ کمفیٹی نہیں ہوتے تو اس کے اپلا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے فٹنگ میں رکھے آگے شرٹل کی لیس بورڈر تھا لگ آگے اس کے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اوپر بھی اس کے اندر لیس فل کی ہے شرٹل کی گلے پہ لگ پہ گلے گلے دیکھ لیں اس کا پیٹرن میں نے آپ بتایا کہ لائم لائٹ ان سیج کلیکشن کی تھی شرٹ ہم نے اس کو بہت پہ طریقے سے ڈیزائن کی ہے گلے کا سکین شوٹ لینے چاہتے ہیں تو وہ لے لیں یہ آگی اس کی بیگ ہم نے سمپل رکھی ہے گول گلہ بیگ پہ ہم نے صرف گلے پہ ڈیزائن کی ہے گلے گلے پہ گلے پہ لائن لائن دی ہے یہ آگی ہمارے پاس شرٹ یہ بھی لائم لائٹ کی ہے اس کا گلے پہ گل گلے پہ شوٹل کی لائن ہے اس کے بعد میں دکھاتے ہوں اس کے بازو اس کے بازو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بازو اس کے کھلے رکھے ہیں ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ انچ کھلائی میں اس کے بازو کے آگے ہم نے اسی کپڑے چھوڑی رکھے پٹی بنائی ہے پٹی کو ہم نے اس طریقے پریس کیا ہے اس کے اندر لائس دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پریس کرنا ہے گیلہ کر کے اچھی طرح اس کو ٹھیک ہے چیپی کے ساتھ پٹی بنائی ہے تو بیچ میں شٹل کی لائس دے دینی ہے اس طریقے اس کو آپ نے اس سی کلر کا یوز کی اور شیڈل کی لائس جو ہم نے گلے پہ لگا دی آپ نے لازم رکھ ہے آپ کی لائس جل بھی سکتی ہے بس آپ نے اتنا رکھ ہے کہ آپ شیپ مل جائے کٹ ورگ کی جو آپ چاہیے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ پیٹرن کیسا ہے بہت پیارا اس کے پر پر بنا ہوا تھا یہ بھی ہم نے کرتا شیپ میں تیار کی ہے 35 انچیز لیند کے ساتھ کیونکہ گرمیوں میں کپڑے کھلے کھلے ہوں جسم کے ساتھ نہ لگیں تو ہم نے اس کو دھیان رکھتے ہوئے بہت پیارے ڈیزائن ہم زیادہ دیفینیشن دے رہی ہے اس کو یہ آپ دیکھیں اس کا گھیرہ بھی یہ آپ یہاں پہ اس کے بازو کا سپنگ شرٹ لے لیں اس کا گلہ بھی دیکھ لیں ایک دفعہ تا آپ پوری شرٹ کی لوگ پتہ لگ جائے یا آگر اس کی بیگ جو اس کے پرنٹ پہ پیٹرن تھا بس گھیرے بیگ پیپنگ دی ہے اس گلے کے اندر آگے کٹ کر بھی ہم نے پیپنگ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ اور پنگ کمبینیشن رکھتے ہوئے اس کے فرنٹ پہ اپنے سلور میٹیلک سے اوپر تیسل لگا دی ہم نے گلہ تیار کیا ہے ہم پیار کمبینیشن لگ رہا ہے وائٹ اور پنگ کا اس کو آپ پنگ ٹراؤزر کے ساتھ کیری کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے اس کے بازو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے پلین کپلائی چار انچ اس کے اوپر دیر دیر وائٹ کپڑے کا پیٹرن دیا ہے اور پیچھے جو ہے اس کے چکن کاری ہے بازو کے آگے دیزائن بہت پیار لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کٹ کر رہا ہے اس کو پیچ میں پائپنگ ہے اب آجاتا ہے گہرہ اس کا گہرہ پہ بھی ہمیں تینوں طرف پائپنگ کی ہے پائپنگ آپ کے شرٹ کو بہت پیاری دیفنیشن دیتی ہے ٹھیک ہے ہمیں تو گلیٹری پائپنگ یوز کی ہے اس کے اندر دو کلرز آرہے تھے پنک اور گولڈن ہم نے بنی بنائی لی ہے اس کو اٹیج کی ہے شرٹ کے ساتھ ہم نے خود نہیں بنائی آپ چاہیں پائپنگ کر دی ہے جیسے فرنٹ پہ کی تھی بہت منمولیسٹک سی ریزائننگ کی ہے اور یہ ریزائن پہنے بہت پہے لگتے ہیں بہت دیسنٹ لک دیتے ہیں اس کو آپ چاہیں تو بلو جینز کے ساتھ بھی اس گورتے کو کیری کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پر اس لاشٹ شرٹ ہے یہ فٹنگ میں ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گلہ گلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیپ میں تیار کیا گیا ہے اس کے آگے جو ہے وہ اکسٹینشن ہوتی ہے اوپر رکھے لگائی ہے بلو کلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کا بی بنا دیا ہے اور اوپر رکھے لگائی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے فرنٹ پہ آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ اس کے دو ہم شرٹ کی لیند ہم نے 14 چیز تیار کی ہے اس کے نیچے ہے ہم نے نیٹ کا پیچ کی ہے اس اوپر ہم نے تین اینچ کے فاصلے پہ ہوگی چاہیں تو آپ کمیز زدہ کر سکتے ہیں چاکو پیس کے پہلے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ سکرین شوٹ جائے تو یہ لوکل مارکٹ سے میں نے شرٹ لی تھی کسی برینڈ کی نہیں ہے جو اس سے پیشلے وائٹ کرتا تھا وہ میں نے کپڑا خود لے اس طرح ڈیزائن کیا ہے بیگ پہ بیگ ہم نے پیٹرن فولو کیا جو ہم پیارے کھرے کرتے بھی شرٹ کے بھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اتنا خیال رکھیں تب تک اللہ حافظ